بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں خالستان تحریک کے اس اروج و زوال کے حوالے سے جس نے انڈیا کی تاریخ کو ایک الگ رکھ دے دیا ہے ایک مرتبہ پھر سے بھارت کے جو صبح پنجاب ہے وہاں پہ خالستان تحریک کی بازگرش سنائی دے رہی ہے ایک رہنما ہے خالستان تحریک کے امرت پال سنگھ ان کی گرفتاری کے لیے بارہت شاپے مارے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں احتجاج جس ایک کمیونٹی ہے اس کے طرف سے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے اب یہ تحریک صرف بھارتی پنجاب میں ہی موجود نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام ممالک پہ پہنچ چکی ہے اور ایون جو انڈین سفارت خانے ہیں وہاں پہ باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا نظر جالیں گے دیکھنے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خالستان تحریک کتنی پرانی ہے کب اس کا آغاز ہوا اور کب یہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور انڈیا کی تاریخ میں اس کو سیاہ دور کے طور پر کیوں یاد رکھا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بڑا کلیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ خالستان تحریک کو سپورٹ کرنے کا جو پاکستان پر الزام لگتا ہے وہ کس حد تک سچ ہے تو لیٹس سٹارٹ فروم فرس چپٹر اسی کے دہائی میں چلتے ہیں آپریشن بلو سٹار اور پھر اس کے بعد ایک آپریشن جو بلیک ٹھنڈر ہوا اس کے واقعات کو اگر ریمائنڈ کریں تو بہت ہی خوفناک حقائق سامنے آتے ہیں اچھا جی ان واقعات سے آج بھی جو بھارتی حکومت ہے وہ سبق نہیں سیکھ رہی بلکہ ٹوٹلی جو ہے وہ اسی تحریک کو دوہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت سرکار اپنا سیاہ دور جو ہے وہ تحریک کا وہ روپیٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایک مرتبہ پھر وہی سیچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو خالستان تحریک کی آواز بلند کرتے جو سکھ نوجوان ہیں ان کے خلاف آپریشن کاروائیاں نظر آ رہی ہیں اور ایون امرت پال سنگ کی گرفتاری کے لیے بہت سے چھاپے بھی مارے جا چکے ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کا اس تحریک سے کیا تعلق تھا اور کیا خالستان تحریک کا کہیں پہ کوئی سرہ پاکستان سے ملتا ہے خالستان تحریک کو سمجھنے کے لیے سکھ مذہب کو تھوڑا سا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ پندروی صدی کے آغاز میں اس مذہب کا جو انٹرڈاکشن ہے وہ بابا گرنانک کی جانب سے کرایا گیا اور اسے سکھزم یا پھر جو ہے وہ ایک بلکل پورامن سا مذہب کے طور پر انٹرڈیوز کرایا گیا تھا بھارتی پنجاب کی ریاست امرت سر کو پوری دنیا کے سکھوں کے لیے دار الحکومت کی حیثیت حاصل ہے سکھ مذہب کے مطابق اور یہی اسی بیس پہ وہ خالصہ کے لبان بھی کرتے ہیں بری سگیر کے مسلمانوں اور ہندووں کے علاوہ جو سکھ قوم اپنے بھی بیسکلی برطانوی راج یا پھر انگریز دور حکومت کے قلاب جدوجہد کر رہی تھی اور نہیں صرف مسلمان اور ہندو ہی نہیں جدوجہد کر رہے تھے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے بلکہ سکھ بھی جو ہے وہ اپنے ایک ریلیجن کو بیس بناتے ہوئے اپنے لیے ایک الگ جو سٹیٹ ہے اس کا مطالبہ کرتے نظر آتے تھے سکھ مذہب کے پیروکاروں نے بہت شروع سے ہی اپنی تکالیف اور مذہبت اور ان ساری چیزوں کو فیس کیا ناظرین یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں تین مذہب کی بیس پہ سٹیٹس چل رہی ہیں اقوام چل رہی ہیں جن میں ایک پاکستان یا جو مسلمان ہیں ان کا مطالبہ جو ملک کا تھا اسی طرح سے اسرائیل کا اور سکھ بھی جو ہے وہ اپنے مذہب کی بیس پہ اپنے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں سترہ سو نینانوے میں رنجیت سنگھ نے جب پنجاب کو الگ ریاست بنایا تو اس وقت پوری دنیا میں سکھوں کا لوہا منوایا تھا اس نے اور اس نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ منارٹی ہونے کے باوجود بہت بہترین انداز میں اس نے پنجاب پہ حکومت کی تھی اور پنجاب کو ایک بڑے لیول پہ گرینڈ سٹیٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اس نے درجہ دلایا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن جیسے ہی رنجیت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بیٹوں میں جو پھوٹ پڑی اور انگریزوں نے بلکل وہ ڈیوائیڈ اور رول والا کانسپٹ اپنایا اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ پھر پنجاب سے سکھوں کا جو ایک عروج تھا وہ ختم ہو گیا خیر بریسگیر سے برطانوی راج کے قاتمے کا وقت آیا تو ہندووں نے انتہائی چلاکی سے سکھوں کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ ہی ان کے خیر خواہ ہیں دلچسپ بات یہ کہ جیسے ہی جب انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں ہندووں اور سکھوں کی جو اجتماعی جدوجہد تھی اس کا ٹائم اینڈ ہوا آزادی ملنے کے قریب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان یا پھر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سٹیٹ کا مطالبہ کر دیا الگ سٹیٹ کا مطالبہ جو ہے وہ سکھوں کے لیے بیسیکلی کیوں بہت زیادہ ایک ٹچی تھا اور کیا وجہ تھی کہ ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سکھوں کے جانب سے بھی مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں اور نوجوانوں پر بہت زیادہ مظالم کی داستانیں ملتی ہیں سکھ کمبینوٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یا سکھ مذہب پر یقین رکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ الگ ریاست کا مسلمانوں کے لیے مطالبہ پنجاب کی ڈویزن کے مترادف ہے اور وہ کسی صورت پنجاب کو ڈیوائیڈ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے سکھ تو ایک امن پسند مذہب تھا اور اس کے پیروکاروں نے یہی وجہ ہے کہ پھر ہم مسلمانوں پر بہیمانہ تشدد عورتوں کی اسمدری جلاو گہراؤ اور بہت سارے واقعات دیکھیں اور انسانیت سوز واقعات جو ہے وہ آپ کو ہسٹری میں رپورٹ کوتے ملیں گے انیس سو چالیس میں جب مسلم لیگ نے اپنا منیفیسٹو دیا اور پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی تو اس وقت ہی ایک پمپلٹ شائع کیا گیا تھا جو کہ ڈاکٹر ویر سنگ پہلی مرتبہ انہوں نے ورڈ خالستان استعمال کیا تھا یہاں سے یہ جیس ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کا خالستان ریاست کا مطالبہ یا خالستان کی علیتگی سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب سکھوں کی ایک نمائندہ جماعت جو کہ بہت عرصے سے انڈیا میں موجود ہے اکالی دل پہلی مرتبہ انیس سو چھاسٹ میں انہوں نے خالستان کا لسانی بنیادوں پر کہ پنجاب میں یا پھر انڈیا میں بہت سی ایسی سٹیٹس یا ایسی اقوام رہتی ہیں جو کہ مذہب اور جو اپنے کلچر کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہیں تو لہذا انہوں نے ان بیسز پر لسانی بنیادوں پر پہلی مرتبہ خالستان کا یا پھر سکھوں کی خود مختاری کا مطالبہ اٹھایا اور مسئلہ اٹھایا خالستان کو بقاعدہ طور پر اگر مطالبے کی بدیکھا جائے کے مطالبہ کب کیا گیا تو بقاعدہ مطالبہ انیس سو ستر میں چرن سنگھ اور ڈاکٹر جگجید سنگھ نے کیا تھا ڈاکٹر جگجید سنگھ نے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ اس مطالبے کو پوری دنیا تک مکلی ممالک تک لے گئے تھے انیس سو اٹھتر میں چندگڑ کے نوجوانوں نے دل خالصہ تنظیم جو ہے وہ اس نامی تنظیم کی بنیاد رکھی اور انیس سو تہتر میں پیش کی جانے والی تحریکیں تحریک جو ہے پھر سے توسیح کی گئی اور اس تحریک میں مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان میں مختلف زبانوں مذاہب اور سکافت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اقوام موجود ہیں اور جمہوریت یا جمہوری اقتدار یہ کہتی ہیں کہ ان کو ریاستی لیول پہ خود مختاری دی جائے الگ وطن کا مطالبہ ہرگز نہیں کیا جاتا رہا سکھوں کی جانب سے بلکہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایک الگ سٹیٹ دی جائے پاکستان کے قیام کے فوراں بعد اب جو سکھوں کو یہ جو پاکستان کے ساتھ ملنے یا پھر پاکستان سے ہیلپ مانگنے یا پاکستان سے ہمدردیوں کے حوالے سے جو احساس ہوا وہ پہلے نہیں تھا پہلے ہندو کی طرح پاکستان کے خلاف تھے سکھ بھی پاکستان کے قیام کے فوراں بعد ہی سکھوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے کیونکہ جیسے ہی پاکستان کا قیام ہوا بھارت کا قیام ہوا آزادی مل گئی پہلا جو اعلان جاری کیا گیا سکھوں کے لیے وہ یہ تھا کہ سکھوں کو ایک غلام قوم کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یہ اعلان ریاستی لیول پہ جو ہے وہ کیا گیا اور سکھوں کو پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کے ساتھ بہت بڑی گیم ہو گئی ہے نہ تو ان کا ریاستی حد تو ماننا دور ان کو تو غلام قوم کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ چودہ اغسط 1947 کو پاکستان بنا پندرہ اغسط کو بھارت کی بنیاد رکھی گئی تو اسی روز سے خالستان تحریک کا مطالبہ شروع ہو چکا تھا اور پھر یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے خالستان تحریک کے ساتھ صرف یہی نہیں تاریخ نے متعدد بار ثابت کیا ہے کہ جو بھارت سرکار ہے وہ اپنی غلطیوں کا ملبا پاکستانی حکومت پر ڈال کر سکھوں پر مظالم کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ٹائم تک چاری رکھے ہوئے ہیں سکھ دانشور تھے ایک سردار نریندر سنگھ ان کی ایک کتاب ہے سکھوں کے لیے ہندو اچھے یا مسلمان یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل تھا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر سکھ حکمرانوں کی غلطیاں سکھ حکمرانوں کی غداری سکھ حکمرانوں کی اپنی ہی قوم کے ساتھ جو چال بازیاں تھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اور دھوکہ دہی کی کہانیاں ریکارڈ پر موجود تھے تقسیب ہند سے قبل سکھوں کے بہت قابل ترین جو ہے وہ جو کہ سکھوں کا دماغ مانے جاتے تھے گیانی کرتار سنگھ انہوں نے سکھوں کے تحفظات اور مطالبات کو باقاعدہ طور پر ایک لیٹر کے ذریعے قائد آزم تک پہنچا دیا تھا اور قائد آزم سے ملاقات کے بعد ان کو اس چنز کی یقین دہانی بھی ہو گئی تھی کہ قائد آزم تو بہت بروڈلی جو ہے وہ سکھوں کے ہر قسم کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ لیٹر جو ہے وہ قائد آزم تک نہیں پہنچا بلکہ ایک گردار نے جو کسی ایک قوم کے اپنے ہی تھے انہوں نے گاندھی تک پہنچا دیا اور پھر یہ معاملہ کھل گیا اچھا خالستان تحریک نے اصل زور بھارتی وزیراعظم جو اندرا گاندھی کی نفرت اور آپریشن بلو سٹار کے دوران جو مظالم کیے گئے اس میں پکڑا اور دیکھا گیا کہ بہت سی سازشیں اور فیصلوں کے ذریعے یہ بلو آپریشن بلو سٹار تک نوبت لائی گئی اس دور میں سکھوں کے خلاف بھارتی حکومت اور فوجی قیادت نے وہ سازش رچائی جس کی تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور بھارت سرکار آج بھی اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے لیکن گلتی سے سبق سیکھنے کے بچائے ایک مرتبہ پھر سے اسی تاریخ کو دہرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تیرہ اپریل انیس سو تھر کو اسی سازش کے تحت سکھوں کے ایک نئے فرقے کو انٹرڈوس کر آیا گیا ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا سکھ مذہب کے پیشوا اس فرقے کو سکھزم کا حصہ نہیں مانتے اور انہیں انہیں نرنکاری کے نام سے بیسیکلی جانتے ہیں اس فرقے کو سپورٹ کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور اس میں جو اصل جو کٹر ریلیجس سکھ تھے ان کے انٹرسٹ کو دور رکھتے ہوئے حکومت کی اپنے مطالبات منوانا گردواروں پر اپنی جو ہے وہ حکمرانی یا اپنا کنٹرول رکھنا یہ سارے مقاصد تھے اندرہ گاندی کی سازش کو عملی شکل دینے کے لیے پورامن مذہبی رہنما ایک تھے سنت جرنیل سنگھ بھنڑا والا یہ بہت بڑے جو ہے وہ نام ہے خالستان تحریک میں اور انہوں نے اپنی قربانی بھی دی اور ان کے فالورز کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی اور ان پہ یہ الزام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ سرحت پار سے اسلاح مگوا کر بھارت کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں اچھا جی نرنکاری جلوس ایک نکالا گیا اسی ساری سیچویشن میں جب یہ سازش ہو رہی تھی اور سکھوں کا مذہبی جو ہے وہ ایک بڑا دن تھا غالباً وہ اپریل میں ہوتا ہے اور اس دوران ہی جو نرنکاری طبقہ یا پھر پھرکہ کریئیٹ کیا گیا تھا وہ ایک جلوس لے کر نکلے نرنکاری گروپ کا ایک جلوس نکلا اور اس سے مذاکرات کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے سنت جرنیل جو سنگ بھنڈرا والا تھا اس کے لوگ وہاں پر گئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے مذاکرات چاہتے ہیں کہ بھئی مذہب کی توہین نہ کی جائے ان کی لیکن کیا ہوا کہ اس جلوس نے تیرہ افراد پر مشتمل جو مذاکرات کے لیے ٹیم گئی تھی اس کو قتل کر دیا اور یہی واقعہ خالستان تحریک میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اندرا گانڈی نے حالات خراب کیے اور خود اسلہ رکھوا کہ یہ انظام آئیت کیا کہ یہ سرحت پار سے اسلہ اور ٹریننگ لے کے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور دہشت گردی ان کا انڈیا میں کرانا مقصد ہے سازش یہ تھی کہ سکھوں کے ایک بہت جو مقدس مقام ہے گولڈن ٹیمپل جس کو آپ دربار صاحب کے نام سے بھی خالستان تحریک کے جو جان پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے وہاں پہ بقاعدہ اسلہ رکھا گیا اور تمام طرح الزام جو ہے وہ اس سکھ جو ایک ایکٹیوستہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والا اس پہ لگایا گیا اور پورا پلان کر کے وہاں پہ آپریشن کیا گیا اندرا گانڈی نے حالات خراب کیے اور اس کے ساتھ انتہائی اچھا یہاں پہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے کہ کس طرح سے سیاسی اور آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کی گھڑ چوڑ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایک situation create کرتا ہے اندرا گانڈی نے یہ ساری سازشیں چاہی اور اس کے بعد جو اجازت لینی تھی انتہائی چلاکی سے اسمبلے کی اجازت جو اس وقت کے سکھ صدر تھے گیانی زیل سنگھ ان سے سائن کرا لیے ان سے اجازت لے لیے گن پوائنٹ پہ وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور ساتھ ساتھ سکھ جرنیل جو تھے رنجیت سنگھ دیال ان کے ذریعے یہ گولڈن ٹیمپل پر آپریشن جو ہے وہ سارا ہول کر آیا تاکہ کوئی بعد میں انٹرنیشنل یا نیشنل کمیونٹی سے اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے بھئی یہ تو سکھ مذہب کے خلاب جو ہے وہ آپریشن ہوا تھا بلکہ انہوں نے سکھ صدر اور سکھ جو ہے وہ جرنیل کے ذریعے یہ آپریشن کرایا انتہائی چلاکی سے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ کوئی مذہبی جو سکھ کمیونٹی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ دہشتگرد یہ جو سازش رچائے گئی تھی اندرہ گاندی جو اس وقت کی وزیراعظم تھی بھارت کی ان کی طرف سے اس کو بڑے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا گیا تھرڈ ایجنسی بنائی گئی را کے ساتھ ساتھ تھرڈ ایجنسی کی قدمات لی گئیں اور جو سکھوں کے جو ایکٹیویس تھے بھنڈرہ والا جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا سندھ جرنیل سنگھ بھنڈرہ والا ان کا نام تھا اور یہ بڑے ایکٹیو تھے ان کی ایجنسی اردگرد ایسے ایجنس کو بٹھایا گیا اور صرف مردوں پر ہی اقتفاہ نہیں کیا گیا اس دور میں برنامے زمانہ ایک خاتون تھی پرتاب کور جو کہ اس وقت ایک ڈی ایس پی لیول کے ان کے آفیسر کی وائیف تھی اور ان خاتون کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنے نہ صرف شوہر کی ترقی میں بہت کردار ادا کرتی ہیں بلکہ را کا کوئی کام ہو یا کسی بھی ایجنسی کا کوئی بڑا کام ہو یہ ان کے لیے بہت آسان تھا ان کا حسن ان کی چلا کی بہت زیادہ اس وقت مشہور تھی ان خاتون کو بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے جو سکھ جرنیل تھے سنس جرنیل سنگھ بنراوالا کے کور کمیٹی میں پہنچا دیا گیا انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا فیشن ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور باقاعدہ طور پر یہ ان کی خدمتگار بن کے وہاں پہ ان کی کمیٹی میں شامل ہوئی اور تمام فیصلے کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نیا ڈیسین لیا جانا ہے کیا نیکسٹ اے جو موو ہوگا کہاں پہ ان لوگوں کی جو موومنٹ پہنچی ہے یہ سب انفرمیشن راہ کو پرتاب کور کے ذریعے ملتی رہی دربار صاحب میں اس ایجنسی کی مدد سے اسلاح پہنچایا گیا تھرڈ ایجنسی جس کا ہم نے بات دیا اور سارا اب مدہ جو ہے وہ ڈالا گیا سرحت پار یعنی پاکستان پہ کہ جی پاکستان سے ٹریننگ ہو کے آ رہے ہیں اور حمایت کا الزام لگا دیا گیا سازش اچائی گئی اس منظم سازش کے بعد آپریشن کی تیاری کی گئی اور پھر آپریشن بلو سٹار کا آغاز ہوا آپریشن بلو سٹار بھارت کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے جو آپریشن تھا اس میں اس کے حکمات کیا تھے یہ ذرا سمجھ لیں دربار صاحب یا گولڈن ٹیمپل میں مسلح اور غیر مسلح افراد کو فوری قتل کرنے کے حوالے سے حکمات تھے اور سکھوں کے مقدس ترین مقام جو کہ گولڈن ٹیمپل کے ساتھ ہی ہے اس کا اکال تک کو جلا کر راک کرنا مقصد تھا تاکہ یہ معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے اور سکھ رہنماوں کے قتل کا مشن دیا گیا تھا آپریشن بلو سٹار کے تحت چھے جون انیس سو چھراسی کو اس آپریشن کے نام پر بائیس ہزار جانے گئی جن میں بے قصور لوگ تھے جس میں جن کا شاید وہ ایکٹیویس بھی نہیں تھے اور وہ عام شہری تھے اور پھر یہ آپریشن اس دن یقینی بنایا گیا تھا جب ان کا مقدس دن تھا سکھوں کا اور عبادت کے لیے اردگرد سے لوگ گردوارے پر گولڈن ٹیمپل میں موجود تھے اور صرف اس ٹیمپل پہ نہیں بلکہ دیگر گردواروں پہ بھی یہ خون ریزی کا جو سلسلہ تھا اس کو یقینی بنایا گیا آپریشن میں سانچرنیل بھنڈرہ والا اور ان کے ساتھیوں کا قتل کر دیا گیا حالانکہ وہ بہت دلیری سے لڑے اور بہت دنوں تک ان کو وہاں پہ مشکل میں رکھا اور اس کی وجہ سے کافی پوچ کا بھی نقصان ہوا تھا آپریشن میں سانچرنیل بھنڈرہ والا اور ان کے ساتھیوں کا قتل ہو گیا محض چار ماہ کے بعد اچھا یہ اس آپریشن کا ہو گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا جو ایکٹیویس تھے لیکن اس کے بعد کے نتائج اتنے خوفناک تھے کہ خانہ جنگی کی سیچویشن پیدا ہو گئی اندیا میں اور صرف چار ماہ کے بعد جو وزیراعظم اندرہ گانڈی جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا ان کی مسک شدہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملی اور ان کی اپنے ہی جو سکھ باڈی گارڈ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا نوے کی دہائی تک یہ حالات قراب رہے اور جہازوں کے اغوا بھی ہوئے پھر جو سکھ ایکٹیویس تھے انہوں نے ایک جہاز اغوا کر کے وہ پاکستان لانے پاکستان کے ائرپورٹ لاہور پہ ائرپورٹ پہ اتارنے کے حوالے سے بھی ہسٹری میں ملتا ہے ایک جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا یعنی کہ بہت زیادہ ایک واس لیول کا ریاکشن نظر آیا انیس سو سن تالیس میں جنوجہات کے ان شورٹ اگر ہم خالستان تحریک کی تمام ہسٹری دیکھیں تو نائنٹین فورٹی سیون میں جو وجہات تھی کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں ناغذیر ہے آج سکھوں کے پاس بھی وہی وجہات موجود ہیں کہ خالستان کا جو ایک آہ مطالبہ ہے وہ ناغذیر ہے کیونکہ وہاں پہ ان کو نہ رائٹس مل رہے ہیں نہ ایک جو ہے وہ عزتدار شہری کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے ان کی مذہبی رسومات کی کوئی احترام نہیں کیا جاتا اور یہ ساری سیچویشن موجود ہے اور اب اس سوشل میڈیا کے دور میں جو امرت پال سنگھ ہیں جن کی ساری گرومنگ جو ہے وہ بحرون ملک ہوئی ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور بھارتی پنجاب میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے مطالبات کے حوالے سے باتشید شروع کی ہے اور ایکٹیویس کے طور پر سامنے آئے ہیں لیکن بھارت سرکار ایک مرتبہ پھر سے اپنی ماضی کی غلطیوں کو دھوہراتے ہوئے وہی آپریشن کا جو راستہ ہے وہ اپنا رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی پنجاب امرت سر اور دیگر قریبی شہروں میں بہت دنوں سے انٹرنیٹ سرویس بند کر کے ان لوگوں کو مارنے کی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بھارت سرکار کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اسی کی یا نوے کی دہائی نہیں ہے یہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ انٹرنیٹ پہ جتنی مرضی بندش لگا دیں آپ کے جو سیاہ کرتو تھے وہ دنیا تک پہنچ کے رہیں گے